بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل ندرو اور مٹن کی ریسپی یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک پرشور کو کر لیا ہے جس میں ہم نے ایک کلو مٹن ایڈ کیا ہے مٹن کو ہم نے پہلے ہی اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے پانی ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں جو مٹن ہیں وہ پوری طرح سے کور ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس کو پکانا ہے ایک عبال آنے تک جو اس میں عبال آئے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو اس کے اوپر جو یہ جاگ جیسا آیا ہے سکم ہے یہ ہمیں پوری طرح سے اٹھانا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں سکم ہم نے پورا اٹھا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں نو سے دس کا لیا لیسن کی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد نمک نمک اپنی ٹیسٹ کے ایکوارڈنگ اور اس کے بعد کچھ مسالے جیسے چار بڑی علاچی تین لونگ پانچ سے چھے کالی مرچی کے دانے ایک سٹک دالچینی کی اور تین سے چار ہری علاچی اور اس کے بعد ہم اس میں سون فینٹ کریں گے جس کو کشمیری میں برجان کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم پرشکو کر کے لڑ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے دو سے تین ویسلز آنے تاکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے مٹن پہ کوئی مٹن جو ہے وہ پکنے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اور کوئی مٹن کم لیتا ہے تو اس کو ہم نے پکایا تھا تین ویسلز آنے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن جو ہے وہ پرفیکٹلی ڈن ہے اچھی طرح سے کھو گیا ہے اور اس کے بعد ہم ندرو پیپیر کریں گے جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کلو ہم نے ندرو لیا ہے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹا ہے اور اس کے بعد ہم ندرو کو ایک عبال آئیں گے جس کے لئے ہم نے ایک برتل لیا ہے جس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑ چمچ ہلتی کا پاورٹ اور جو ہی اس میں عبال آئے گی ایک عبال آئے گی تو ہم اس میں یہ جو ساف کیے ہوئے دلے ہوئے جو ندرو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور ہم ندرو کو ہم پکائیں گے ایک سے دو عبال آنے تک اس سے کیا ہو جاتا ہے ندرو جہاں وہ پوری طرح سے صاف ہو جاتے ہیں کچھ سمیل وغیرہ ہو اور اگر اس میں کچھ مٹی ہو تو وہ بھی نکل جاتی ہے اور ندرو جہاں وہ ہمارے اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں ایک عبال یا دو عبال اس میں ضرور آئے گا یہ دیکھیں ندرو ہم نے ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عبال آگئی ہے اس کے بعد ہم ان ندرو کو ایک چھنی میں نکال کے رکھیں گے اور پانی جو ہے اس کو ہم ڈرین کریں گے پانی کو ہمیں فینگ دینا ہے اس کو ہمیں فردر یوز نہیں کرنا ہے اور ندرو کو ایک چھنی میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مستڈ آئل لیا ہے یعنی سرسو کا تین اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے دوaur نکلنے تک اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ندرو ایڈ کریں گے اور ندرو کو ہمیں فرائے کرنا ہے تب تک جب تک اس میں سے ہلکا سا کلر نہ آ جائے اور ندرو جو ہے وہ جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کرسپی نہ ہو جائے تب تک ہمیں ندرو کو فرائی کرنا ہے فرائنگ سے کیا ہوتا ہے اسے ندرو میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ندرو جو ہے وہ سائز میں شرنک ہو گئے ہیں تو یہ ہی انڈیکیشن ہوتی ہے جب ندرو فرائی ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا ہے اور کم بھی فرائی نہیں کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائز میں تھوڑے سے شرنک ہو گئے ہیں اوپر والی لیئر ان کی تھوڑی سی کرسپی ہو گئی ہے اور کلر جو ہے وہ بلکل لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے ندرو کو ہم تیل سے نکالیں گے تو یہ دیکھیں ندرو کو ہم نے اوائل سے نکال دیا ہے اس طریقے سے ہمیں ندرو کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کڑائی میں سے ادھا تیل نکال دیا تھا ادھا ہم نے اس میں رہنے دیا ہے تین سے چار چمچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کاٹ کے ایڈ کیا ہے اور اس پیاز کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ ٹرانسلوسنٹ نہ ہو جائے پورا اس کو براؤن نہیں بنانا ہے بلکل ہلکا سا کلر جب اس پر آنا سٹارٹ ہو جائے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تین سے چار چمچ ہم نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کی ہے چھوٹی چمچ جو ہوتے ہیں اسی سے ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری نہیں ہے تو آپ اس میں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ہمیں پوری طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک اس طریقے سے یہ اس سٹیج پہ نہ آ جائے بلکل یہ دکھنے نہیں چاہیے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے فرائی نہیں کریں گے تو اس کا کچھا پر رہ جاتا ہے سمیل رہ جاتی ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈائی چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کریں گے لیکن ہیٹ کو ہمیں بلکل سلو پہ کر دی رہا ہے اگر آپ زیادہ گرم تیل میں یہ ایڈ کریں گے تو یہ جو مرچے ہیں وہ جلے گی اور فوراں سے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے فانی ہم ایک سے دو بار اس میں ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں پانی ایک سے دو بار ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہم نے مٹن فرہلی پرپیئر کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مٹن سٹاک ہے سوپ سے الگ کر کے ہم یہ جو مٹن ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اس کو ہمیں لگ بگ چار سے پاس منٹ تک فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں حلدی کا پاوڈر ایڈ کریں گے ہلدی کا پاورڈر جو ہے وہ ہم نے ڈیڑھ چمچ ایڈ کیا ہے ہلدی کا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے اگر ہم اس کو زیادہ فرائی کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیکش آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پرشکر میں ڈالیں گے جس میں یہ جو مٹن سوپ تھا وہ اس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں فرائیڈ ندرو جو ہے ہم نے رکھے تھے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد کڑائی میں تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا تھا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک وغیرہ چیک کریں گے اور نمک ہم نے ایک چمچ اور ایڈ کیا ہے اور پرشکوکر کی لٹ کو ہم بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے بس دو وسل starting اس کو زیادہ نہیں پکانا اگر ہم اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے جس کو کھانے میں مزا نہیں آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویسلز آنے کے بعد ہم تشک ہوں کہ لٹک کھولیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ندرو اور مٹن کی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے لازم پر ہم اس میں تھوڑا سہارا دنیا ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ندر تماز جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹاگرام پر چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ